موسیقی جو قرآن کی بعض صورتوں کی اتدائی آیت کے طور پر آتے ہیں مثلاً الف لام مین الف لام را وغیرہ یہ عربی زبان کے ایسے الفاظ ہیں جن کا مطلب معلوم نہیں ان پر بہت تحقیق ہوئی ہے مگر ان کا مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے ان حروف کے بارے میں زیادہ محققین و مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جن کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے بعض بزرگان دین کی اس حوالے سے مختلف آرہ ہیں البتہ ان حروف کی فضیلت کے حوالے سے بہت سی روایات ہیں اور اس کے بہت سے فوائد ہیں ان کو یاد کر کے ان کو دیکھنے کے ان کو گھر میں رکھنے کے ان کا نقش بنا کر اپنے پاس رکھنے کے حوالے سے انہیں حروف مقتیات کو غربت کے خاتمے کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے تاکہ آپ پر رسک کی فروانی ہو جائے اور اس کی زیادہ فضیلت کے نوقات میں ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سب بتائیں گے یہ جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا معلومات ٹیوب کے پیارے دوستو اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر ہمارے چینل معلومات ٹیوب کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس پیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامیک اور سائنسی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کریں پیارے دوستو آج ہم آپ کو حروف مقتیات کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ کیسے ان حروف کی برکات کے ذریعے آپ پر دولت کی بارش ہو سکتی ہے اور آپ کو غربت سے چھٹکارہ مل سکتا ہے دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حروف مقتیات کو لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے ان الفاظ میں بڑی خیر و برکت چھپی ہوئی ہیں اب ان الفاظ کے معنی و مفہوم تو نہیں بتائے گئے لیکن یہ ہیں تو قرآن پاک کا حصہ اس لیے ان کا ثواب بھی تلاوت کے لحاظ سے اتنا ہی ہوگا جتنا باقی آیات کو تلاوت کرنے کا ثواب ہے اب اگر الف لا میم کی تلاوت کی تو اس پر تین الفاظ کی تلاوت کا ثواب ملے گا جو کہ تیس نیکیاں بنتی ہیں اور یہ حدیث سے ثابت ہے اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی روایت ہے کہ یہ نو حروف بنتے ہیں تین الف کے تین لام کے اور تین میم کے اس طرح سے علیف لام میم کو پڑھنے پر نوے نیکیاں ملتی ہیں تو دوستو پہلی برکت تو ان حروف کی یہ ہوئی کہ اس پر آپ کو برابر تلاوت کا ثواب ملے گا ان حروف کے نقش کو گھر میں لٹکانے کا بھی بہت بڑا فائدہ بتایا گیا ہے ان حروف کو لکھ کر گھر میں کسی مناسب جگہ پر لٹکا دیا جائے دوستو آج کل تو یہ بھی بڑی آسانی ہے کہ یہ نقش مارکیٹ میں بڑے خوبصورت خوبصورت فریموں کی صورت میں مل جاتے ہیں تو وہ فریم بھی لے کر گھر میں لٹکائے جا سکتے ہیں جو کہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ برکت کا بھی ذریعہ ہوں گے روایت میں آیا ہے کہ جس گھر میں یہ نقش لٹکائے جائے گا اس گھر میں برکتیں آئیں گی اور جب گھر میں برکت آئے گی تو پھر ہر چیز میں برکت آئے گی رسک میں برکت آئے گی کاروبار میں برکت آئے گی معاملات میں برکت آئے گی اولاد کی کامیابی میں برکت آئے گی ہر ترقی میں برکت آئے گی گھر میں رحمتیں آئیں گی دوستو یہ ایک ایسا آسان سا عمل ہے جس میں کوئی مشکل نہیں جس سے آپ کے گھر میں اور رسک میں برکتیں ہی برکتیں آ سکتی ہیں آپ کی مالی اور غربت کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں جب اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے تو پھر بندے کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی دوستو یہاں پر ایک اور بات جو قابل لحاظ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے گھروں میں بجائے ایسی چیزوں کے رواج کے بڑی بڑی تصویریں لٹکائے جاتی ہیں یا پھر اگر اسلامی فریم لٹکائے بھی جائیں تو ان کے ساتھ ساتھ تصویر کو لٹکانا بھی ضروری سمجھا جاتا ہے اور حدیث پاک میں یہ بات واضح ہے کہ اس گھر میں اللہ کی رحمت داخل نہیں ہوتی جس گھر میں تصویر یا کتہ ہو اب ہم خود اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ ایک طرف تو ہم اللہ رب العزت سے اس کی رحمت اور برکت کی امید رکھیں اور دوسری جانب گھر میں ایسی چیزوں کی بھرمار ہو جو اللہ کی رحمت کو دور کرنے والی ہوں تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ہمارے گھروں میں برکت کیسے ہوگی اس لئے ضروری ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے ہمارے گھروں کے اندر تصویر کی نمائش نہ ہو جو کہ اللہ کی رحمت اور برکت کے لیے رکاوٹ کا سبب بنے پیارے دوستو روایات میں ان حروف کو یاد کرنے کی بھی بڑی تاقید آئی ہے جو شخص ان حروف کو یاد کر لے گا اور ان کو روزانہ صبح و تلاوت کر لے گا تو اس کو دل کا سکون اور اتمنان حاصل ہوگا اس کا سارا دن پر سکون گزرے گا اور اس دن میں اس کو خیریں ہی خیریں ملیں گی اور اس کے رسک میں برکت شامل کر دی جائے گی تو پیارے دوستو یہ ہیں وہ آسان عامال جن کو کرنے سے آپ کے اوپر رسک کی بارش برس سکتی ہے اور یاد رہے کہ زیادہ روپیہ پیسہ مل جانا رسک نہیں کہلاتا رسک وہ کشادہ ہوتا ہے جس میں برکت ہو اس لئے ضروری ہے کہ جب بھی رسک کی کشادگی کی دعا کی جائے تو ساتھ میں اللہ رب العزت سے رسک کی برکت بھی مانگی جائے ان عامال سے زیادہ سے زیادہ برکت حاصل کرنے کے لیے آپ نے رمضان سے پہلے پہلے بتائے گئے عامال کو کرنا ہے کیونکہ یہ مہینے برکتوں اور رحمتوں کے مہینے ہیں جب آپ ان عامال کو ان مہینوں میں کریں گے تو ان کی برکات زیادہ حاصل ہوں گی پیارے دوستو مفسرین حروف مقتیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان حروف کے ذکر سے یہ فائدہ مقصود ہے کہ یہ قرآن حرف تہجی یعنی علیف با جین دال ہی سے مرکب اور مرتب ہونے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ قرآن مجید کا کچھ حصہ مقتہ جدہ جدہ حروف میں آیا ہے اور باقی تمام مرکب الفاظ ہیں غرض یہ تھی کہ جن لوگوں کی زبان میں قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے وہ معلوم کر لیں کہ قرآن انہی کی زبان میں ہے اور انہی حروف میں نازل ہوا ہے جن کو وہ جانتے اور اپنے کلام میں برکتے ہیں اور یہ بات ان لوگوں کے قائل کرنے اور ان کے قرآن حکیم کے مثل لانے سے آجز ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ایک زبردست دلیل ہے کیونکہ اہلِ عرب بابا جود یہ معلوم کر لیں لے کہ قرآن کریم انہی کی زبان میں اترا اور انہی حروف تحجی کے ساتھ نازل ہوا جس سے وہ اپنے کلام کو بناتے ہیں پھر بھی قرآن کے اس چیلنج کو قبول کرنے سے آجز رہے کہ اس کی مثل کوئی سورت یا کم از کم ایک آیت ہی پیش کر سکیں دوستو حضرت شاہ علی اللہ دہلوی مقتیات کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں حروف مقتیات کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ حقیقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کی حیثیت ان صورتوں کے نام یا عنوان کسی ہے جس صورت سے اس کا تعلق ہوتا ہے چنانچہ وہ باتیں صورت میں تفصیلی طور پر موجود ہوتی ہیں وہ اجمالی طور پر حروف مقتیات میں بھی مزمر ہوتی ہیں مثلا جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے لیکن نام رکھنے میں ہمیشہ کتاب کے مضمون کی مناسبت کا خیال رکھا جاتا ہے اور ایک ایسا نام تجویز کیا جاتا ہے جس کے سنتے ہی کتاب کی حقیقت اور اس کا مفہوم سننے والے کے ذہن میں آ جائے مثلا امام بخاری نے اپنی حدیث کا نام الجامع السحی المسند فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے اس نام کے سنتے ہی یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کتاب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ کو جمع کیا گیا ہے دوستو آپ سے التماث ہے کہ اگر آپ کے پاس اس موضوع سے متعلق کوئی اضافی معلومات ہو یا آپ کوئی نیا ٹوپک بتانا چاہتے ہیں تو پلیز اسے ہمارے ساتھ کمنٹس کے ذریعے ضرور شیئر کریں ہمارے پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں دوستو ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا آمی و ناصر ہو آمین